میں آج پاکستان میں بسنے والے تمام مذہبی اکلیتوں کو پاکستان انٹر فیتھ لیک کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مائنورٹی ڈے مبارک کہتا ہوں اس کا مقصد مائنورٹی ڈے منانے کا یہ ہے کیونکہ یارہ اگست انیس سو سنتالیس کو بانی پاکستان نے اپنی پہلی تقریر میں اسیمبلی کے سامنے یہ مواقع پیش کیا کہ ہم پاکستان کو ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ تمام مذہبی اکلیتوں کو برابر کے حقوق ملیں مذہبی ازادی ہو اور آج یارہ اگست کا جو دن ہے اسی تناثر میں منایا جاتا ہے تاکہ اس قائد کی جو ویجن تھی وہ جو قائد کی سوچ تھی اس کو ہم پاکستان میں اجاگر کر سکیں اور اس بات کو ریالائز کروا سکیں کہ پاکستان جب بنایا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مذہبی اکلیتیں یہاں کی برابر کی شہری ہوں گی یہاں پہ ان کے حقوق محفوظ ہوں گے یہاں پر وہ اپنی مذہبی رسم وارد رواج کے مطابق زندگی گزار سکیں گے مگر آج دکھ کی بات ہے کہ قائد عظم کی اس رویہ کو اس ویجن کو سیبتاج کیا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہندو ہوں کرسچن ہوں سکس ہوں یا کسی اور مسلک سے کسی اور مذہب کے ماننے والے اکلیتیں ہوں وہ یہاں پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندو بہن بھائی ملک چھوڑ کے جانے کو تیار ہوئے ہوئے ہیں جا بھی رہے ہیں علمیہ یہ ہے کہ آج سوچنے کی بات ہے جاننے کی بات ہے کہ کیا ہمیں جو ملک دیا گیا تھا اس بات سے کہ یہاں پہ مذہبی اکلیتیں اور اکثریت جو ہے مل کر رہیں گے جب پاکستان کا جھنڈا بنایا گیا تو اس میں بھی دو رنگ دیئے گئے ایک رنگ نمائندگی کرتا ہے ہر رنگ یہاں پہ اکثریت کی جو کہ مسلمان بہن اور بھائیوں کی ہے اور جو سفید رنگ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریکنگائز کرایا گیا کہ یہاں پر مذہبی اکلیتیں بھی بستی ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نو مذہبی اکلیتیں ہیں جو مجورٹی کمیونٹی کے ساتھ مل کر پاکستان کے تشکیل میں انہوں نے برابر کا کردار ادا کیا ان کی کانٹریبوشن کسی سے چھوپی ہوئی نہیں ہے تعلیم کا میدان ہو صحت کا میدان ہو ڈیفینس کا میدان ہو ہر جگہ پر اکلیتوں نے پاکستان بنانے میں اور اس کی تشکیل میں اور اس کی بقا میں اپنے جانوں کی قربانی بھی دی ہے اپنی مال کی قربانی بھی دی ہے اور آج اس موقع پر میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہوں گا کہ خدارہ قائد نے جو رویا دیکھی تھی قائد نے جو خواب دیکھا تھا قائد کی جو ویجن تھی آپ ہمیں پاکستان اس ویجن کا چاہیے جہاں پر نہ صرف اکلیتیں بلکہ اکثریت میں محفوظ ہو جہاں پر مساجد کے باہر اسلحہ لے کے پولیس رینجز نہ کھڑے ہوں محفوظ کرنے کے لیے نہ چرچوں کے باہر نہ مندروں کے باہر بلکہ یہ تو خدا کے گھر ہیں یہ خدا کے گھر ہیں جہاں پر لوگ خدا سے بات کرنے جاتے ہیں ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ تو ہے ہی آمن کا سکون کا جگہ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آمن بحال ہو اور آمن تب بحال ہوگا جب ہم مذہبی انتہا پسندی کو ہٹائیں گے ختم کریں گے اور ہم یہاں پر مل جل کر مذہبی ہم آنگی کو فروغ دیں گے تاکہ تمام مذہب انسانیت کے بنیاد پر ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں قبول کریں اور ہم پاکستان کو ایک خوش حال ملک بنا سکیں امن کا گوہوارہ بنا سکیں اور یہاں پر ہم شکر گزارے اپنی تمام آرمی کی فورسیز کا جنرل رہیر شریف صاحب کا جو کے دن رات محنت کر رہے ہیں آرمی ہی ہے جو آج بورڈرز کی فاظت کر رہی ہے آرمی ہی ہے جو اندرونی اختلافات کی مٹانے کوشش کر رہی ہے آج ہمیں تمام اقلیتیں اس بات کا بھی تہہیہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار شہری ہیں ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں ہم اپنی آمی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ہر اس آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان کی بقا کی بات کرتا ہے جو پاکستان کی خوشحالی کی بات کرتا ہے میں تمام ساتھیوں کا پھر کہوں گا کہ آج ہمیں اہت کرنا ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان زندہ باد